اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسی کم اللہ حکم دیتا ہے تم کو اللہ فی اولادکم تمہاری اولاد کے معاملے میں تمہاری اولاد کے بارے میں اوسا یوسی عیسی وسیعت سے ہے وسیعت کرتا ہے تم کو اللہ وسیعت کا معنی تاقیدی حکم وسیعت کہتے ہیں تاقیدی حکم کو مرنے والا جو کوئی بات کر کے جاتا ہے اس کو وسیعت کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ ایک تاقیدی حکم ہوتا ہے ایک عام انسان کی بات کو تو نظر انداز کیا جا سکتا ہے لیکن مرنے والے کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے اس لیے اسے تاقیدی بات سمجھا جاتا ہے اس لیے اسے وسیعت کہتے ہیں ویسے ہر تاقیدی حکم کو وسیعت کہتے ہیں جیسے یہاں پہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ وسیعت کرتا ہے تم کو اللہ یعنی حکم دیتا ہے تم کو اللہ فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں میراس کے علم کو علم الفرائز کہتے ہیں یہ اتنا اہم علم ہے اس علم کو علم الفرائز کہتے ہیں کسی علم کا نام علم فرائز نہیں ہے لیکن اس علم کو علم فرائز کہا گیا ہے اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب سب سے پہلے یہ علم اٹھایا جائے گا علم فرائز میراس کا علم نماز روزہ حج قربانی طلاق نکاح اس کے مسائل اکثر لوگوں کو آتے ہیں لیکن میراس کے مسائل سے نواقفیت بہت زیادہ ہے زمانے میں جتنے فتنہ و فتنہ و فساد نظر آتا ہے اس میں غالب وجہ اکثر وجہ یہ جائداد کے تنازعات خاندانی جھگڑے جن کی اکثر بنیاد یہی چیزیں بنتی ہیں جب مرنے والا مر جاتا ہے تو اس کی میراس تقسیم نہیں ہوتی اس کا بڑا بیٹا یا اس کی زندگی میں جو نظام چلا رہا تھا وہ اسی طریقے سے نظام چلاتا رہتا ہے باقی بھائی بہنیں وہ بھی خاموش رہتے ہیں کچھ گھر میں پیار محبت بھی ہوتا ہے پھر اسی مشترکہ جائداد میں سے کسی نے شادی کی کہ کوئی عمرے پہ چلا گیا کسی نے حج کر لیا کسی نے اسی میں سے مکان بنا لیا دس سال گزر گئے اس کے بعد لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے اب ہر آدمی دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے مکان بنایا وہ کہتا ہے تمہارے بچوں کی شادی ہیں اس میں سے ہوئی وہ کہے گا کہ تم نے حج عمرہ کیا وہ کہ تمہارے بچوں کی ساری فیسیں سارے خرچیں وہ اسی سے ہوئے یہ ایک ناختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ہمارے سامنے اس طرح کی درجنوں مثالیں ہیں خود ہمارے شیخ پورے کا ایک قصہ ہے بھائیوں کا آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا وہ پھر لے دے کے جس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا کچھ زیادہ بن رہا وہ کہتا ہے کہ شریعت کے مطابق دے دے شریعت اس وقت یاد آتی ہے جب بات لینے کی آتی ہے شریعت کے مطابق شرع شریعت جیسے کہتی ہیں ویسے کرنے کو تیار ہیں اب ایک آدمی جو اپنے باپ کی زندگی میں کچھ بھی نہیں کرتا تھا اس سے سب بھائی کہتے ہیں کہ آپ کا کچھ نہیں بنتا علماء کے پاس گئے شیخ پورے کی کوئی جگہ نہیں چھوڑی پھر گجنہ والا چلے گئے پھر فیصلہ باد چلے گئے لاہور چلے گئے وہ کرتے کراتے کسی طریقے سے وہ میرے پاس بھی آگئے تو میں نے بہت مختصر طور پر ان سے کہا کہ آپ اگر مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو مسئلہ تو آپ نے سینکڑوں جگہ پر پوچھ لیا ہے جہاں جو آدمی جیسے مسئلہ جا کے بتائے گا مفتی نے تو ویسے جواب دینا مفتی کو غیب کا علم نہیں ہوتا اس نے وہ جواب دینا جو آپ نے بتانا ہے میں نے کہا یہ مسئلہ ہے آپ کا اور یہ اس کا جواب ہے اور میں کراچی جا رہا ہوں اگر آپ کو مزید اتمنان چاہیے تو اس مسئلے کو سارے بھائی بیٹھ کے جس پر اتفاق ہو جائے کہ یہ ہمارا سوال ہے میں کراچی لے جاتا ہوں وہاں تین چار بڑے مدارش اس کا جواب لے آتا ہوں وہ اس پر متفق ہو گئے سارے بھائیوں نے ایک پرچہ بنایا تیار ہو گئے وہ مجھے دے دیا میں کراچی گیا پندرہ دن بعد میری واپسی ہوئی میں لاکہ جواب دکھایا سارے مدارش کا سب کا وہی جواب تھا جو ان کو یہی پر مل چکا تھا میں نے کہا یہ میں نے آپ سے پہلے دن بھی کہا تھا مسئلہ تو شریعت کے مطابق بتانا ہے جس نے بھی بتانا ہے وہ کراچی جا کے مختلف نہیں ہوگا لاہور جا کے مختلف نہیں ہوگا اگر مسئلہ کوئی ٹھیک بتا رہا ہے تو پوری دنیا میں ایک ہی ہوگا اب اس کا حل کیسے کرنا ہے اس کے لیے آپ میں الگ الگ مجھ سے میٹنگ کر لیں سارے بھائی اب میں نے سارے بھائیوں کو الگ الگ کم پر راضی کیا بھی آپ کو آپ نے کچھ کیا نہیں تھا باپ دنیا سے چلا گیا آپ تو آوارہ پھڑتے تھے نشا کرتے تھے آپ کی سرگرمیاں بری تھی آپ کو کچھ بھی مل جائے تو لے لینا جھگڑے سے بچو بس اس کو راضی کیا اس کے ذہن کے مطابق بنتا تھا ساٹھ لاکھ روپے میں نے کہا آپ چالیس لاکھ مل جائیں تو چالیس لاکھ روپے کے اندر آپ گزارا کرو اس نے کہا جی میں ٹھیک ہے جنہوں نے دینا تھا جن کے قبضے میں سب کچھ تھا ان کو راضی کیا میں نے اسی پہ کہ بھی آپ کو اگر اسی بھی دینا پڑے تو جھگڑا ختم کرنے کے لیے آپ اسی بھی دیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے مان گئے ان کو اسی پہ راضی کیا ان کو چالیس پہ راضی کیا جب آمنے سامنے بٹھایا تو ساٹھ دلوا دیئے یہ اس لیے راضی ہو گیا کہ مجھے تو چالیس ملنے تھے ساٹھ مل گئے وہ اس لیے راضی ہو گئے کہ ہمیں تو اسی دینے تھے ساٹھ میں جان چھوٹ گئی وہیں پر فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کروا دیئے جھگڑوں سے بچ گئے مقدموں میں چلے گئے تھے تھانے کچریوں میں چلے گئے تھے پولیسیں ایک دوسرے کے گھر آنا شروع ہو گئی تھیں اور پرچے کروا دیئے تھے تو اس لیے پہلے سے ان مسائل کو سمالنا چاہیے ہمارے شخوپورے میں ایک فیملی ہے دو بھائی ہیں سگے ان کا اپس میں بڑا پیار محبت میں نے ان کو دیکھا میرے مختبی جمعہ میرے پیچھے پڑتے تھے تو میں نے ایک دن ان سے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیار محبت جو اس وقت باقی ہے آپ کی نسلوں میں رہے تو آپ اپنی چائداد کا بٹوارہ کر لیں ان کو یہ بات بڑی ناغوار گزری کہ خامر خان کا مشورہ خامر خان کی مداخلت اور یہ میں نے ان سے کہہ بھی دیا تھا کہ آپ کو یہ بات بہت بری لگے گی لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ کے پیار کو نظر لگ جائے یا آپ کے پیار میں کوئی درار پڑ جائے بات فی الحال آپ کو غلط لگے گی لیکن یہ کسی وقت آپ کو ضرور یاد آئے گی کہ کسی وقت میں نے آپ سے کہا تھا ٹھیک ایک مہینے بعد انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ اپنے جائداد کے مسائل آپ کے سامنے رکھ کے شریعت کے مطابق ان کو حل کرنا چاہتے ہیں انہوں نے گھر جا کے بیٹھے مشورہ کیا غور و فکر کیا تو ان یہ نتیجے پر پہنچے کہ مفتی صاحب نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے ہمیں پہلے اور کہا کیوں کہ اس دوران میں ایک واقعہ ہو گیا تھا دونوں دونوں کی بیویوں کے درمیان کہا یہ سائن مل گیا ہے اب بہتر یہ ہے کہ ہم اپنا سب کچھ الگ کر لیں اور پھر مل کے چاہے کرتا رہے ہیں انسان کہ یہ تائین ہو جانا چاہیے الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ الگ ہو جانا چاہیے یہ گاڑی میری ہے یہ مکان آپ کا ہے وہ پلاٹ فلاں بہن کا ہے یا آپ کا ہے جس کا بھی ہے ساری چیزوں کا تائین ہو جائے اور اس کے مطابق لکھت پڑت ہو جائے پھر جھگڑا نہیں ہوگا مل کے چلتے رہیں کاروبار بھی مشترکہ کرتے رہیں لیکن لڑائی کی بنیاد ختم ہو گئی تائین ہو گیا بلکہ علماء کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دکان پہ کام کرنے کے لئے جاتا ہے تو باپ پہلے دن سے تائین کر دے اس بات کا کہ بھائی آپ میرے لئے مدد کرنے کے لئے آتے ہیں دکان پہ یا آپ بطور ملازم کے آتے ہیں کہ آپ کو تنخواہ دی جائے گی یا آپ بطور پارٹنر کے آتے ہیں ورنہ بیس سال بعد بیٹا کہے گا کہ میری تو ساری زندگی اس میں لگ گئی اب میں کیا کروں تو بیٹے کو پہلے دن بتانا چاہیے کہ آپ میرے پاس آتے ہیں بطور پارٹنر کے اس میں آپ کا اتنا حصہ ہے جائدہ تو مرنے کے بعد ہوتی ہے لیکن جو زندگی میں آپ کریں گے اس میں آپ اتنے فیصد نفع میں شریک ہیں یا آپ بیٹا ہونے کے ناتے صرف میری مدد کے لئے آتے ہیں میں آپ کو دوں نہ دوں تھوڑا دوں زیادہ دوں خرچہ پانی وہ میری مرضی ہے یا میں آپ کے تنخواہ ایک متعین کرتا ہوں کہ آپ اس میں سے بیس ہزار روپے مہانہ لیں گے پہلے دن متعین ہوگی حیثیت تو لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے ہم اس وقت تو شرم آتے ہیں کہ بیٹے کو ہم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں یہ کیسے ہوگا سارا کا سارا ہماری ایک چھوٹی سی دکان ہے جب یہ بننے لگی تو میں نے بھائیوں کا سار بیٹھ کے میں نے کہا کہ اس کا حصہ متعین کرلو پہلے دن یہ اگر سو سال بھی چلے گی تو لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے اس میں حصہ متعین ہوگی اتنے فیصد یہ قیامت تک بھی چلتی رہے تو لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ تو سب سے پہلے شریعت یہ چاہتی ہے کہ گھروں میں لڑائی جھگڑے کی بنیاد کو ختم کیا جائے جس گھر میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آگئی دو لوگوں کے درمیان پھر وہ نسلوں تک جاتی ہے زرف بہت چھوٹے ہو گئے ہیں چیزوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لیے جہاں بھی مشتر کا چیزیں ہیں جائے دادیں ہیں جب تک پیار محبت بنا ہوا ہے اپنے شہروں کو سمجھاؤ اپنے بھائیوں کو سمجھاؤ اپنے باپوں کو سمجھاؤ اپنے بیٹوں کو سمجھاؤ کہ پہلے دن سے پیار محبت کے ساتھ حصوں کا تعیون ہو جائے یہ اس کا ہے یہ اس کا ہے یہ اس کا ہے مشتر کا چیزیں آتی رہتی ہیں ڈھیر لگا رہتا ہے کچھ پتہ نہیں کہ کس کا ہے یہ کس کا ہے بعد میں جا کے جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے جو بڑا ہوتا ہے تو کچھ کہتے ہیں یہ میراس ہے یہ تو سب کچھ اببا کا تھا کچھ کہتے ہیں یہ تو میں اپنے پیسے سے خرید کے لائیا تھا یہی نہیں پتا چلتا کہ گھر میں